کل سو مبارہ کل سے پڑھ لوں گا سنڈے کے دن کون پڑھتا ہے اگلے مہینے کی ایک تاریخ سے پڑھنا شروع کر دوں گا ابھی تو بہت سارا ٹائم ہے میرے پاس اور بھی نہ جانے کتنے سارے بہانے ہیں یہ جتنا دماغ بہانے بنانے میں لگاتے ہو اگر اتنا دماغ فوکس کرنے میں لگاؤ اتنا دماغ اپنے آپ کو سمجھانے میں لگاؤ کہ اگر یہ تیاری نہیں کی یہ ایکزام کلیر نہیں کیا تو وہ سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا جس کے تم سپنے دیکھ رہے ہو پھر اس ٹائم بیٹھ کر مت رونا میں جانتا ہوں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے آپ کے پاس ایک ٹارگیٹ ہے بس تھوڑے سے موٹیویشن کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو جیتنے کی ضرورت ہے اور وہ موٹیویشن کہیں اور سے نہیں بلکہ آپ کے اندر سے ہی آئے گا جب کوئی آ کر آپ کو جگائے گا اور کہے گا کہ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا تم کسی لائک نہیں ہو تم نے زندگی میں آخر کیا ہی کیا ہے اور جب کوئی تم سے آ کر یہ شبد کہے تو کہنا میرا لکش ہاتھی کا بچہ ہے اسے پیدا ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن جب یہ دھرتی پر چلے گا تو پوری دھرتی کام جائے گی میں پڑھوں گا کوشش کروں گا زندگی میں آگے بڑھوں گا لگاتار کیونکہ رفتار سے بڑھنا جیت نہیں لگاتار بڑھتے رہنا ہی جیت ہوتی ہے رفتار سے خربوش دوڑتا ہے لیکن جیت کچھوے کی ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے لگاتار اپنے لکش کی طرف بڑھتا جاتا ہے اسے لوگوں کی باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑھتا تمہارے جیسے کتنے لوگ اگزام نکال لیتے ہیں UPSC کلیر کر لیتے ہیں IES بن جاتے ہیں تمہارے جیسے ہی کتنے لوگ اگزام نہیں نکال پاتے سسٹم کی گلتیاں گناتے رہ جاتے ہیں سوچ لو فیصلہ کر لو تمہیں کیا بننا ہے ایک وینر یا ایک لوسر ابھی بھی ٹائم ہے اور موقع بھی موقع زندگی میں سب کو ملتا ہے اور سب کا ٹائم آتا ہے لیکن صرف ایک بار اور یہ موقع تم کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے تم کو اتنی دم لگانی ہے کہ تم وہ کر کے دکھاؤ جو تم ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے ارے ہم سب انسان ہی تو ہیں جب کوئی دوسرا کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے جب وہ ایکزام میں ٹاپ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے جب وہ دنراز جوپ کے لیے تیاری کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے جب وہ دنراز پڑھ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتے کیا کمی ہے تم میں پوچھو اپنے آپ سے تم میں کوئی کمی نہیں ہے تم تو اس سے بہتر ہو پھر کیوں پیچھے چھوٹ رہے ہو آگے بڑھو اور دکھا دو اس دنیا کو کہ تم کیا ہو اور کیا کر سکتے ہو کوئی بھی اگزام کوئی بھی پرکشہ کوئی بھی تیاری تمہارے لیے بڑی بات نہیں ہے بس ایک بار تم اپنے من میں ٹھان لو اور اگر ان سب باتوں سے تمہارے سینے میں تھوڑی سی بھی آگ لگی ہے تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو اپنی کی گئی گلتیوں کو صدھار ڈالو ورنہ میرا اتنا کچھ کہنے کا اور تمہارا اتنا کچھ سننے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا آشا کرتا ہوں میری ان باتوں سے آپ کو تھوڑی سی مدد ضرور ملے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں کہے گئی باتیں کسی کے کام آ سکتی ہیں تو اس کو شیئر ضرور کر دینا